جہند ایوریون میرا نام ہے ڈاکٹر گوراو اگروال میں ہوں اکیٹ بکھیج میزر کلشی کلاسز آج اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایف کیٹ کا نوٹیفیکیشن جو کی جاری ہو چکا ہے اور آج سے ہی اس میں اپلیکیشن ڈالنا چالو ہو چکے ہیں جیسا کی آپ جانتے ہیں ایف کیٹ مطلب ائر فورس کومن ایڈویشن ٹیسٹ ایک ایسا کامپٹیشن ہے جو گریزویٹ اس طرح پر ائر فورس میں کمیشنڈ ادھیکاریوں کی سیلیکشن پرکیریہ کو کرنے کے لیے ریٹن ٹیسٹ اور ایس ایس بی لینے کے لیے ایوجد کیا جاتا ہے تو ایف کیٹ دوہجار چوبیس کے لیے آن لائن آویدن ایک دسمبر دوہجار تیس سے شروع ہو جائے گا انڈین ائر فورس بھرتی دوہجار چوبیس جس میں کی تین سو سترے ٹوٹل پد ہیں اس کے لیے آن لائن آویدن تیس دسمبر دوہجار تیس تک کیا جائے گا ایف کیٹ کا ریکروٹمنٹ دوہجار چوبیس میں فلائنگ برانچ کے لیے تھرٹی ایٹ پد گراؤنڈ ڈیوٹی ٹیکنیکل کے لیے ایک سو پینسٹ پوسٹ گراؤنڈ ڈیوٹی نون ٹیکنیکل کے لیے ایک سو چودہ پوسٹ رکھی گئی ہیں انڈین ائر فورس ریکروٹمنٹ دوہجار چوبیس اس مطلب ایف کیٹ کا یہ ایکزیم جو آپ دینے جا رہے ہیں اس کی اپلیکیشن چارجز ہیں ٹو ہنڈریٹ ففٹی روپیز دھائیر سو روپے جو آپ کو آن لائن پی کرنے ہیں یہ آویدن چلک کا بھکتان کیول آن لائن مادہم سے کیا جائے گا ایف کیٹ دوہجار چوبیس کے لیے ایز لیمیٹ فلائنگ برانچ کے لیے آویدک کی ای آئیو بیس سے چوبیس سال ہونے چاہیے مطلب اس بچے کی کینڈیڈیٹ کی ڈیٹ آف برث دو جنوری دوہجار ایک سے لے کر ایک جنوری دوہجار پانچ جس میں کی یہ دونوں ایج مطلب یہ دونوں ڈیٹ بھی شامل ہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس ایج کو کیلکولیٹ کرنے کا جو بیس رکھا گیا ہے وہ ایک جنوری دوہجار پچیس رکھا گیا ہے جبکہ گراؤنڈی دیوٹی ٹیکنیکل نون ٹیکنیکل دونوں کے لیے ایپلیکینٹ کی ایج لیمیٹ بیس سے چھبیس سال ہونی چاہیے ان کا بھی آئیو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو بیس بنایا جائے گا وہ ایک جنوری دوہجار پچیس کو ہی آدھار مان کر بنایا جائے گا ایفکیٹ دوہجار چوبیس کے لیے کیول آن لائن آویدن ہوں گے آپ جانتے ہیں یہ پیپر بھی سی بی ٹی ہے اس کے لیے اپلیکیشن بھی کیول آن لائن ہی جمع ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو افیشیل ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے اس کے باد ہوم پیس پر ریکروٹمنٹ سیکشن پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر آپ انڈیان ائر فورس ایفکیٹ ریکروٹمنٹ دوہجار چوبیس پر کلک کریں گے اس کے باد انڈیان ائر فورس ایفکیٹ ریکروٹمنٹ دوہجار چوبیس کے افیشیل نوٹیفکیشن کو math باقی اس کی موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا ہی دی ہیں پھر آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے لیے پروسس میں آگے بڑھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے اپلائی آن لائن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اپلیکیشن فارم میں جو ڈیٹیل پوچھی گئی ہیں ان ساری ڈیٹیل کو آپ کو باریکی سے بھڑنا ہے اپنے نام فادر کے نام ای ٹی سی کی اس پیلنگ کا بڑا وشیش خیال رکھیے گا جو بھی ڈوکیومنٹس آپ سے مانگے جائیں گے فوٹو سگنیچر وہ سب اپلوڈ کرنے ہیں اپلیکیشن فارم پورا بھڑنے کے بعد اس کو فائنلی سیمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار پڑھ لینا ہے اور ایک پرنٹ نکال کر سرکشت آپ کے پاس رکھ لینا ہے پلیز میک شیور کی ایڈ دا ٹائم آف اپلیکیشن یو آر نوٹ کمیٹنگا سنگل مسٹیک کوئی بھی گلتی آپ سے نہ ہو کیونکہ یہ گلتیاں اگر ہو جاتی ہیں تو ایس ایس بی میں ہونے والی ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن میں بہت بڑی سمسطیا کا آدھار بنتی ہیں تو ایف کیٹ کا نوٹیفیکیشن ریلیز ہو ہی چکا ہے اس میں اپلائی کر دیجئے اور پھر جتنی جلدی ہو سکتا ہے موک ٹیسٹ لگانا اس کے لیے شروع کریے موک ٹیسٹ سب سے زیادہ جروری چیز ہے ایف کیٹ جیسے کسی بھی کامپیشن کو کوالیفائی کرنے کے لیے جڑے رہی ہے چینل سے دیکھتے رہی ہے ان ویڈیوز کو جہاں پر آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سوچنا ہے سمیہ پر ملتی رہیں گی جائے